انہوں نے اب جو سانس دینے کا جو نالی ہے وہ انہوں نے اب گردن سے اپریشن کر کے گلاؤں تو وہ مات دعا کریں انہوں کو صحیح دے شفاہ دے اور انہوں کو اس ساری بیماری سے بھی انہوں نے نکالے کی دیکھتے ہی رہے آپ نے دیکھا سارا کہ سال کیسا گزر ہے اب سال خودا ہونے والے میں فکر دو تین افتے رہے ہیں اور اس سال کے اندر جو کچھ ہوتا رہا ہے وہ آپ کی نظروں کے سامنے ہے تو میں اس پہ بہت اپنی رائے بھی دیتا رہا ہوں اپنے کمنٹس بھی دیتا رہا ہوں بات چیز بھی کرتا رہا ہوں میں آج بھی اسی جگہ پہ کھڑا ہوں جہاں میں پہلے دن کھڑا تھا اور آپ جانتے ہیں کہ میں بغیر وجہ کے تو کوئی بات نہیں کرتا ہوں کوئی بغیر کسی اپنا جواز کے طبی میں بات نہیں کرتا ہوں اور نہ کرنی چاہیے میری فطرت میں نہیں ہے یہ بات اور اس لیے میں سامنیتوں کے بات ساف کرتا ہوں حقائق پہ مبنی کرتا ہوں اور کرنی بھی چاہیے اگر ہم پاکستان کے اندر اصلاح احوال چاہتے ہیں تو اس کے بغیر کوئی چارہ نہیں ہے انتقابات سے چند لوگ کمل یہ فیصلہ آیا ہے انتقابات سے روکنے کی آپ کو سازی چاہتی ہوں اس لیے میں نے اس لیے میں نے ووٹ کو عزت دو کی بات کی ہے اور میں قائم ہوں اور بھی جو آپ نے سوال کیا ہے وہ بلکل جتنے بھی واقعات ہوئے ہیں میں کل بھی کہہ چکا ہوں پر سے بھی میں نے کہا ہے کہ یہ یعنی ایک صاف دیوار پر لکھا ہوا کوئی بھی پڑھ سکتا ہے کہ یہ الیکشنوں میں دھاندلی کا انتقاب ہو چکا ہے اور یہ مونہ نہیں ہے ہو چکا ہے کئی مہینوں سے چل رہا ہے اب تو بہت گلیرنگ مثالیں آپ کے سامنے آ رہی ہیں بڑی جو اینا وہ اوپن قسم کی نیکڈ قسم کی دھاندلی ہو رہی ہے اور یہ الیکشن میں جو اپنے من پسند نتیجہ نکال کے اگر یہ بہتری تو کوئی نہیں ہو سکتی لیکن اگر خدا نہ خاصتہ نقصان ہوتا ہے تو اللہ نے کھرہی kafو مول کرو موسیقی